اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل جسٹ وکڑ پاکستان کے وکڑ کی پر بلے بات محمد حارس حاجہ میں حالی میں ختم ہونے والی افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی ٹی ٹی ونٹی سیریز میں نکام رہے حارس سیریز میں کھیلی کئی تین انکز میں صرف بائیس رنس ہی سکور کر سکے محمد حارس کی ناکس فرورمس کے بعد پاکستان کی سابق چیئر بین رمیز راجہ کی بھی قریدن کی رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ حارس ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں اور جب تک وہ اشتیار انگیز چور نہیں کھیلتے تب تک وہ پر سکون نہیں رہ سکتے رمیز راجہ نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا محمد حارس کو بڑا چور کھیلنے کی عادت ہے وہ ہمیشہ خطرناک چور کھیلنے کے لیے تیار رہتا ہے آپ دس یا پندرہ رن سکور کرنا جاری نہیں رکھ سکتے آپ کو بڑا چور کھیلنے کے ساتھ ساتھ ٹیم کے لیے میچ ویننگ ایننگز بھی کھیلنا ہوتی ہے رمیز راجہ کی کڑی تنقیت کے بعد محمد حارس نے پاکستان نشائقین سے معافی مان لی محمد حارس نے ٹویٹر پوسٹ میں لکھا کہ پیاری قوم یہ اندرجہ نہیں جو ہم چاہتے تھے میں اس کا ذمہ دار ہوں وہ کہ میں نے اپنی ٹیم کے لیے اچھا گاز فراہم نہیں کیا واقعی افسوس ہے لیکن ہم اس تجربے سے سبق سکیں گے اور انشاءاللہ مضبوطی سے واپس آئیں گے دوستو آپ کے خیال میں کیا محمد حارس ایک اچھے بیٹسمن ہے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا